موسیقی آپ کے جوتوں کی آہٹ آگے آگے محسوس ہوتی یہ کیسا عمل ہے آپ کا کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے آسمانوں میں میں آگے آگے آپ کے جوتے کی آہٹ محسوس کرتا تھا بلال کہیں چل گا حالت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں اور وقت نفل پڑھنے کا یہ نہیں کہ بس وضو کر لی اور نفل شروع کے جیسے لوگ آ جاتے یہ نہیں دیکھتے کہ وقت نفلوں کا نہیں جو وقت نفلوں کا نہیں ہے ان اوقات میں نوافل پڑھنا گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ کا مطلب ہے جیسے شراب پینا فنزیر کا گوش کانا اور زنا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ اور کس کو کہتے ہیں وقت دیکھ کر کے عبادت کی جاتی ہے عبادت میں بنیاد یہی ہے کہ کرنے والا مومن ہوگا عمل سنت کے مطابق ہوگا وقت صالح ہوگا اگر کرنے والا غیر مومن ہے تو عبادت نہیں ہے لانت ہے اگر وقت نہیں ہے تو بھی ناجائز ہے اگر طریق پیغمبر کا نہیں ہے نفل ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے ذکر ہے لیکن بلجہر کر رہا ہے تو عبادت سے بیدات اور بیدین ہی بن جاتی ہے یہی نماز ہے ایک شخص بغیر حضور کے پڑھ رہا ہے تو دو قول ہے علماء امت کے ایک قول یہ ہے کہ سریحن کافر ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں کافر تو نہیں ہے لیکن گناہ بڑھا ہے ترخی نے امام اعظم سے یہی نقل کیا ہے باہر شرع کانز میں عبادت حقیقت میں پابندی کو کہتے ہیں اس انتظار کو کہتے ہیں کہ وقت ہو جائے تو پڑھوں گا اس اجلت کو کہتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی تیار ہو رہا ہے کہ وقت نکل رہا ہے یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں یہ عبادت ہے عبادت فرحت کو نہیں کہتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے کہ چلو دیکھا جائے گا جب بھی اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے اس لئے جامعہ تیرمیزی میں ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں جب صورت ڈوبنے لگتے ہیں فوراں اڑ جاتے ہیں اور اثر کی نماز پڑھنے لگتے ہیں تو حدیث کے الفاظ میں ہے کہ وہ ٹونگیں مارتا ہے کنقر الدیک جیسے مرغہ ٹونگیں مارتا ہے وقت گزرا ہوتا ہے تو جلدی جلدی پڑھنی ہوتی تو آپ نے فرمایا تِلْكَ سَلَاطُ الْمُنَافِقِي تِلْكَ سَلَاطُ الْمُنَافِقِي یہ تو منافق کی خسلت والی نماز ہے اگر یہ میرا امت ہی ہوتا وہ مجھ پر پورا ایمان ہوتا تو میرے طریقے کو رہنما بناتا بغیر عذر کے تو کبھی مومن اس طرح نہیں کر سکتا ہے دکان اس کی عذر ہے کارخانہ اس کا عذر ہے مہمان اس کا عذر ہے یہ تو خود شریعت بنا ہوا ہے یہ تو وہ بہانے اور آزار پیش کر رہا ہے جن سے شریعت نواقف ہے شریعت میں یہ بہانے ہے مہمان بیٹھے آپ کہے کہ آپ مسلمان ہیں یقینا ہمارے مہمان جو آتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں نہ یہودی آتے ہیں نہ ییسائی نہ ہندو نہ سک نہ ڈوگرے نہ بوتڑے نہ اور کوئی شیطان ان کو آپ کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے مجھے بھی نماز پڑھنی اور آپ بھی چلیں امام ابو یوسف کو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ لوگوں کو دین کی باتیں کرتے رہو اس میں دو فائدہ ہیں اگر وہ دین مانتے ہیں تو قدردان ہو جائیں گے تیری بہتری ہے اور اگر دین نہیں مانتے ہیں تو چلے جائیں گے ان کے جانے میں تیری بہتری ہے لیکن یہ دوگلہ جو زمانے کا ہے جو اپنے آپ کو نیوٹل کہتا ہے لا الہا ولائے ولا الہا ولائے یہ صرف لفظی مسلمان جس کا دل اور سینہ ایمان کی عظمتوں سے خالی ہو چکا ہے اس کو ایمان اور غیرت کی ہوا نہیں لگی یہ کیا کسی شخص کو دین اور بے دین ہی سکا سکتا ہے یہ تو آنکھ بکانے نمک رفت و نمک نیز شد اس کے لیے تو بہانہ چاہیے آج یہ مہمان ہو گیا اور کل اس کا مہمان ہو گیا بس دو بہانوں میں تو دو نمازیں چلی گئے آج ڈیوٹی ہے اور کل دفتر ہے اور آج افسر آ رہا ہے اور کل اس کا چپڑا سی مر رہا ہے بس جو بھی صدمہ اور حادثہ ہوگا اس کا اثر عبادت پر ضرور پڑے گا فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ صحابہ جب واپس میں مل لیتے تھے تو دریافت کرتے تھے کہ رات کو تلاوت کس طرح کرتے ہوں ابو موسیٰ شریف اور عمر ابن العاص کا ذکر بخاری میں ہیں دونوں یمن کے گورنر تھے دو صوبوں کے ابو موسیٰ کام سے فارغ ہو کر گھوڑے پہ بیٹھ کے چل پڑتے اور عمر ابن العاص بھی کام سے فارغ ہو کر گھوڑے پہ بیٹھ کے چل پڑتے تو مغرب کی نماز دونوں ایک جگہ جیسے کراچی سے ایک دوست چلا دوسرا عدر آباد سے اور نوری آباد کے پاس دونوں نے مل کر مغرب کی نماز پڑتے تو دریافت کرتے تھے کیسا تقرح القرآن قرآن کیسے پڑھتے ہو تو ایک سناتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں شروع میں اگر دیر ہو گئی تو پھر آخیر میں اٹھتا ہوں لیکن پورا کرتا ہوں تو دوسرا ان کو سناتے ہیں کہ میں پڑھتا رہتا ہوں جب نیند آنے لگتی ہے تو بس کر دیتا ہوں سو جاتا ہوں پھر درمیان میں اٹھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں پھر جب نیند آتی ہے پھر بس کرتا ہوں محدثین کہتے ہیں یہ دوسرا طریقہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کیونکہ پوری راڑ ٹوٹ گئی ہے کہ ایک جگہ بھی پوری نیند نہیں ہوئی اور پوری نیند نہ کرنا یہ عبادت کی روح ہے عابد زاہد بنو گی تب جب نین سے دل اٹھ جائے عبادت اور زہد کی شیرینی اور چاشنی جب دل و دماغ کے ریشوں میں پہنچ جاتی ہے تو پھر ظاہری تو عام اور شراب اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا عمر ابن العاص جب وہاں پہنچا ابو موسیٰ شری کے پاس تو ایک آدمی ہاتھ پیروں سے بندہ ہوا تھا لوگ جمع تھے عمر ابن العاص نے پوچھے کہ یہ کیا تماشے لگا ہوا ہے کہا کہ آمنہ سم مرتدہ ایمان لائے تو یہودی تکر مرتد ہو گیا تو عمر ابن العاص نے کہا کہ اس کو تم نے تماشے کے لئے بنایا ہوا ہے اس کو ابھی تک چھوڑا قتل نہیں کیا تو ابو موسیٰ شری نے کہا کہ ابھی قتل کر رہا ہے تو حضرت عمر ابن العاص نے کہا کہ میں اتروں گا تب کہ پہلے یہ قتل ہو جائے اتنی دیر کرنے کی ضرورت کیا تھی دیکھو تربیت کیسے ہوئی ہے صاحب اور آج ہمارے وہ کمرانوں کا اور ملک کے زعمہ کا حال دیکھیں